ہیلو اور نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور آج ہم بات کریں گے ہمارا جو ٹوپک چل رہا تھا ڈیٹرمینر کا اس کے بارے میں آگے جو کی پچھلی اکڑی میں ہم نے لیٹل اگرہ وگرہ جو فیو ہیں ان کے بارے میں باتیں کی تھی اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انف کا پریوگ آپ کیس طرح سے کریں گے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہاں پر ہم آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر انف ہے اور پہلی بات جو یہ سی پی لکھ رکھا اس کا مطلب ہے کاؤنٹیبل اور پلورل کے ساتھ یہ انف آتا ہے کس کے ساتھ آ سکتا ہے پلورل ہو اور ایسا پلورل ہو جسے گنا جا سکے اور انکاؤنٹیبل ہو ٹھیک ہے انکاؤنٹیبل جسے نہیں گنا جا سکتا ان دونوں کے ساتھ آتا ہے دوسری بات اس انف کی ایک اور ویسیستہ ہے وہ یہ کیا ہے یہ ایک ماتر ایسا ہے کیا ہے ایک ماتر ایسا ڈیٹرمینر ہے جو پہلے بھی آ سکتا ہے اور بعد میں بھی آ سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ان دو باتوں کو آپ دھیان رہیں اب ہم اس کے پریوک کے بارے میں جانیں گے دیکھو کبھی یہ ایک بات اور سمجھ میں آئے گی آپ کے کہ سر یہ تو انف ایڈورب بھی ہوتا ہے تو کبھی یہ ڈیٹرمینر ہوگا کبھی یہ ایڈورب ہوگا ان سب باتوں کے بارے میں ہم دھیرے دھیرے اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشی سے کریں گے سب سے پہلے واقعے میں آپ دیکھئے کب ناؤن ہوتا ہے اور کب ایڈورب ہوتا ہے اور کب ڈیٹرمینر ہوگا یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو I don't have enough book میرے پاس کیا ہے زیادہ book کی کتاب نہیں ہے تو یعنی countable plural ہے I have I don't have enough books ٹھیک ہے نا یہاں books دیان رکھیں اس طرح سے ہمیں لکھنا ہے I don't have enough books میرے پاس زیادہ کتابیں نہیں ہیں تو ایک بات دیکھو یہاں پر کیا ہے یہ ناؤن ہے دوستو کیا ہے یہ ناؤن ہو گیا اور اس سے پہلے اگر ناؤن سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے اگر enough آتا ہے تو پھر وہ کیا کام کرے گا ڈیٹرمینر کا کام کرے گا ٹھیک ہے آپ کو اس طرح کے سوال بنیں گے پیپر میں اس طرح کے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے نا دھیان رکھیں اس بات کا کیونکہ باقی زیادہ سوال بنتے نہیں ہیں یہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں آپ ان کے ساتھ enough کی جگہ کچھ اور بھی use کر سکتے ہو تو اس لئے زیادہ بنتے نہیں آگے لکھتا I don't have enough money اب پھر noun آ گیا یہاں دیکھ سکتے ہو آپ اب یہ کیا ہو گیا uncountable آ گیا ٹھیک ہے یہ uncountable ہو گیا money تو I don't have enough money تو یہاں پر یہ دیکھیں اب ڈیٹرمینر کا کام کر رہا ہے لیکن ابھی دیکھو پتہ کیسے چلے گا انت میں آئے گا تو یہ adverb ہے کیونکہ انت میں adverb بھی آتی ہے کئی بار پہلے تو چلو پتہ چل گیا کہ ڈیٹرمینر ہے لیکن بعد میں آئے گا تب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈیٹرمینر ہے یا پھر کیا ہوئے ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو یہ کیا ہے adverb ہے تو دیکھو I have book I have book enough تو یہاں پر بتاؤ میرے پاس ہیں میرے پاس کیا ہے میرے پاس کیا ہے کتابیں ہیں کتنی ہیں enough ہے تو یہ بتاؤ اس کو ہی تو بتا رہا ہے نا کتابیں کتنی ہیں enough ہے تو یہاں پر یہ ڈیٹرمینر ہوا adverb سے آپ کو الگ ہی پتہ چل جائے گا دھیان رکھیں اس بات کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے I have money enough I have money enough یہاں پر دھیان رکھیں یہ money کیا ہے اور پھر money کتنی ہے enough ہے ٹھیک ہے میرے پاس کافی پیسہ ہے یہ کہنے کا مطلب ہے تو یہاں ایک ڈیٹرمینر کا کام کرتا ہے یہ ٹھیک ہے نا دوستو آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسی کے اندر ہم بات کریں اب دیکھیں آپ کے پاس ہے کئی پرکار جیسے کی سورل ہو گیا ویریش ہو گیا ان دونوں میں انتر کیا ہے ہم اس ویڈیو میں ہی جانیں گے ٹھیک ہے کیا انتر ہے سورل اور ویریش کے اندر much money money a یہ کیا ہیں سب چیزوں کے بارے میں دھیری دھیری ڈیٹیل سے جانیں گے دیکھو دوستو سورل کا مطلب اور ویریش میں کیا انتر ہے دونوں کا آرط تو شیم ہی ہوتا ہے لیکن انتر ہے یوز کرنے یہاں سے آپ کو پتا چلے گا سیم نمبر کیا ہے سیم نمبر میں سورل یوز ہوگا سر جی یہ سیم نمبر کیا ہوتا ہے دیکھو یہاں پر کتابیں ہیں لیکن یہاں کتابیں کس کی ہیں اتیاز کی ہیں کئی سورل کا مطلب کیا ہوتا ہے کئی ٹھیک ہے نا کئی پرکار کی اور ویریش کا مطلب بھی سیم ہی ہو گیا تو میرا کہنے کا بھی پرائی ہے اگر اس کے پاس کتابیں ہیں لیکن اسٹری کی ہیں بہت ساری کئی پرکار کی اسٹری کی کتاب ہیں اسٹری اسٹری کی سمجھ میں آیا سیم نمبر یعنی اسٹری کی ہیں کوئی میت کی نہیں ہے لیکن ویریش کب لگاؤ گے ڈیفرنٹ نمبر میں ہو سمجھ میں آیا لیکن کتاب کی ہیں these are various books in their school library اب school library میں تو میت کی بھی ہوتی ہیں سائنس کی بھی ہوتی ہیں اندی کی بھی ہو سکتی ہیں مطلب وہ الگ الگ کتابیوں ایک ٹوپک پر نہ ہو یعنی سیم ٹوپک پر کہنی کا مطلب سیم جاتی کی اگر بک ہے کوئی چیز جیسے کوئی بھی چیز ہو کہہ رہے اے بی سی ڈی تو دھیان رکھیں تب آتا ہے سورل ٹھیک ہے نا سیم جاتی کی ہونی چاہیے جیسے اسٹری کی کتاب ہیں تو کوئی اسٹری اسٹری کی ملے گی اب اس میں کوئی انڈی آنڈی کی نہیں ملنی تب آپ کو سورل لگا رہا ہے لیکن اگر آپ کو الگ الگ پرکار کی کتابیں ہیں تب آپ کیا لگاؤ گے ویریس لگاؤ گے ٹھیک ہے یہی انتر ہے اس میں اور کوئی انتر نہیں ہے اور یہی سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ کو ایک ہی بات دیان رکھ لینی ہے کہ اگر الگ الگ پرکار کی ہیں تو آپ ویریس لگا دینا اور سیم نمبر کی کئی چیزیں ہیں تو سورل لگا دینا ٹھیک ہے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی آگے بات کرتے ہم نیکسٹ جو مچ اور مینی ہے ان کے بارے میں یہاں سے دیکھئے مچ لکھر کا ہے ہم نے یہ رہا مچ یہ رہا مینی یہ تو آپ کو آتے ہوں گے لیکن یہ مینی ا اور ان لگا ہے ساتھ میں ساؤنڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھو مینی ا اور ان اگر آ جائے یہ رپی ایسی میں آیا تھا اور اتنا ایجی پرسن پوچھا کیونکہ آگے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کاؤنٹیبل سنگولر نام ملے گا کاؤنٹیبل سنگولر نام ملے گا آپ کو تو مینی ا یا اینا پر لگا سکتے ہیں ساؤنڈ کی اکورڈی جیسے دیکھو اس میں مینی ا ای پھلوور یہ دیکھو آرٹیکل ا ای آ گیا کی نہیں آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ مینی آ گیا اور ا ای آئے تو دیکھو ورب بھی آپ کو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا ٹوپک بھی دیار رکھ لینا ہے مینی کے ساتھ آپ پلورل ورب اکثر لگاتے دیکھتے ہیں لیکن مینی ا ای آ گیا تو یہاں پر ورب بھی کیا ہے سنگولر ہے ٹھیک ہے اتنا ہی دیار رکھنا ہے اور کچھ دیار نہیں رکھنا لیکن مچ کہا آتا یہ سارے جانتے ہو آپ سر جی وہاں آتا ہے جہاں پر ہم چیزوں کو گن نہیں سکتے uncountable ہو گیا وہاں پر بھی آتا ہے جہاں interrogative ہوتا ہے یا negative ہوتا ہے ٹھیک ہے جی مینی کہا آتا ہے مینی آتا ہے پلورل میں اور پرسن وادچک میں اور negative میں تو مچ اور منی interrogative negative میں تو دونوں ہی آتے ہیں لیکن دونوں میں انتر کیا ہے یہ ایک تو آتا ہے uncountable میں اور ایک آتا ہے پلورل میں ٹھیک ہے جو گنا جا سکیا جیسے منی بکش ہو گیا آپ کتابوں کو گن سکتے ہیں دیکھو آبا مچ کہر یہ تو بہت easy سے ہی ہے کوئی مشکل چیزیں ہیں نہیں مجھے آشا ہے آپ easy سے کر لوگے مچ کہر یہاں پر کیا ہے مچ کہر کلیر ہو گیا نا میری بات مچ کہر اور آپ ایک بات تو سنیں ہوں گے جو uncountable چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا لیتی ہیں singular verb لیتی ہیں کلیر ہو گیا تو یہ یہاں پر singular verb بھی ہے یہ بھی شیکلو ساتھ میں تو مچ کہر ہو گیا اس میں کیونکہ uncountable ہے تو آپ کو دکھت آئے گی نہیں آپ مچ لگا دوگے مجھے پتا ہے اسی طرح سے next we have not we have not got اور یہ پھر منی تو منی آگیا یہاں پر uncountable ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس لئے آپ نے مچ یوز کر لیا اسی طرح سے next لکھتا ہے how much یہ how کے ساتھ بھی مچ ہی آتا ہے آپ اگر ویسے یوز کرتے ہو کئی بار پڑھتے بھی ہوں گے water آگے کیا ہے water how money بھی ہو سکتا ہے لیکن آگے کیا ہے water ہے تو water کیا ہے uncountable ہے اور اسی کے کاران ہم یہاں کیا یوز کریں گے مچ یوز کریں گے ٹھیک ہے اب منی دیکھ لو منی اے فلو منی آگیا ٹھیک ہے لیکن یہاں followers ہے یہاں کیا ہے plural ہے اور plural ہے تو کیا آ جائے گا یہاں پر منی آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پھولوں کو آپ گن سکتے ہو دوسری بات منی اے یہاں پر اگر ایس نیا ہوتا تو یہاں اے لگا دیتے ہیں اے article لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے منی آئے ہو جاتا یہاں پر plural ورب بھی آگئی کیونکہ یہ ایک سے زیادہ فول ہیں اسی طرح سے we don't have too many books میرے پاس زیادہ کتابیں نہیں ہیں تو یہاں پر منی determiner آ گیا کیوں یہاں پر plural ہے اور جسے ہم گن بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے ہم نے منی یوز کر لیا how many books یہاں پر دیکھو تو یہ انتر ہوتا ہے دوستو ان دونوں چیزوں میں ٹھیک ہے نا زیادہ سمیں آپ کا میں نہیں لوں گا اس چیزوں میں کیونکہ بہت بیسک سی چیزی ہیں اور آشا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور نہیں آیا تو آپ دوبارہ سے بھی آپ دیرے دیرے کر کے دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو ابھی دیکھئے next ہمارا آپ نے یہ نام دیکھے ہوں گے lot of ہو گیا lot shop ہو گیا ان سب چیزوں کو پڑا ہوگا یہ دیکھو lot ہو گیا lot of یہ ویسے اب ہوتا ہے میں بار بار کہتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کی sound out ہوتی ہے lot of جسے آپ lot of کہتی ہو lot of ٹھیک ہے lots of دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے چاہے آپ lot of کہہ دو چاہے lot shop کہہ دو دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے ان دونوں میں کوئی سائی use کرلو چاہے جہاں یہ use ہو سکتا ہے lot shop بھی use ہو سکتا ہے plenty of ٹھیک ہے یہاں پر آپ only positive ان کا فرق دیکھ رہے ہو یہ صرف positive sentence میں use ہوں سمجھ میں آیا سکاراتمک جسے آپ کہتے ہو جیسے دیکھو i have a lot of یہاں lots of بھی لگ سکتے تھے کیا use کر سکتے تھے lots of بھی use کر سکتے ٹھیک ہے i have lots of book بھی بول سکتے i have a lot of book بھی کہہ سکتے ہو تو یہ سکاراتمک واقعوں میں use ہوتے ہیں see has a lot of pen اس کے پاس کیا ہے بہت سے pen ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ سکاراتمک واقع positive واقعوں میں اور اسی طرح کے واقع دیں گے آپ positive واقع میں اسی طرح سے there was a lot of rain کافی باریش ہوئی ہے a lot of یہاں لگا رکھا ہے a lot of rain اب دیکھو اس کے اندر lots تو same ہی بات ہے دونوں use کر سکتے ہو دیکھو we have lots of eggs for breakfast ہمارے پاس کیا ہیں بہت سے کیا ہے eggs اس کے لیے ہے breakfast کے لیے اس طرح دیکھو یہاں پر eggs plural آیا ہو ہے دھیان رکھ لینا تھوڑا سا we have lot of eggs اس میں بس اتنی اسی بات ہے اس طرح سے we get lots of free time تو یا آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ صرف آپ کو اس چیز میں use کرنا ہے جہاں پر کیا ہے سکار آتمک بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے positive sentence میں use کرنا باقی ان میں کوئی زیادہ rule ہے نہیں اسی طرح سے یہ ہو گیا he had plenty of water tank یہ دیکھ سکتے آپ اس کے پاس کافی سمیہ ہے کام کرنے کا اس طرح سے آپ easily use کر سکتے ہو ان کا کوئی زیادہ وہ نہیں آپ کی مرضی ہے جو چیز use grow lot of use grow lot of use grow ان میں کوئی زیادہ سوال بنتے بھی نہیں ہے لیکن اتنی بات دیان رکھ لینی ہے کیا یہاں پر آپ کو کیا یوز کرنا ہے پوزیٹیو سنٹینس مین کا پریوک کر رہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے a large amount اور quantity of ٹھیک ہے کسی چیز کے بارے میں یہ کیسے use کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لو a great deal of a good deal of بھی ہو سکتا ہے a large amount of بھی ہو سکتا ہے بس دو باتیں یاد رکھو میں لکھ سکتے ہیں بس plural میں use کر اور only affirmative sentence کون سا ہوگا جس میں note نہیں اور پرسن بات سکتے ہوں رائٹ آپ بیسکل یہ جانتے ہیں بیس imperative تو الگ ہوتی only affirmative میں یہ دونوں کہنے کا بھی افرمیٹیو واقعوں میں اور پیچھے والے بھی affirmative میں ہوتے ہیں لیکن اتنی بات ہے کہ ایک great deal of a good deal of a large amount of uncountable میں use ہوں گے اور ادھر والے good number of number جہاں گیا وہ کہاں use ہوگا پلورل میں use ہوگا کلیر ہوگئی number نام یاد ارک دیکھو یہ اب دیکھو a great deal of اب ایک number تو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے uncountable میں use ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا یہ uncountable میں a great deal of یہ دیکھو a great deal of آگیا اب یہ کہاں use ہوا uncountable میں ٹھیک ہے uncountable میں یہ سکتے has been done already اسی طرح سے a large number of a large number of ٹھیک ہے نا اور دھیان رکھیں اس طرح کہ جو a large number of آتا ہے تو وہاں پر ہم ورہ میں بھی plural use کرتے ہیں اور there number of آتا ہے اس طرح سے ہم article میں پڑھتے ہیں خیر کو تو میں بتا بھی دیا ہوگا وہاں پر آپ کو a large number of اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو a large number of people یہاں people دیکھو a large number of آگیا people سبد آگیا تو یہاں پر plural ہوتا ہے people آپ کو پتا بھی ہوگا اس لئے ہم نے یہاں کیا use کر لیا a large number of کے ساتھ people ہے تو یہاں پر یہ use کر number پھر آگیا تو اس کا مطلب ہے یہ دو بار گلتی سے لکھا گیا ہوگا ایک good number آگیا تو یہاں پر کیا ہے films ٹھیک ہے یہاں کیا ہے films تو بانتی پتا چل جائے گا دیرے دیرے ان کا use بھی کرنا آ جائے گا یعنی she spent a good deal of time on the project پر انہوں نے اچھا خاصا سمی میتید کیا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آشا کرتا ہوں آپ کو determiner کا topic سمجھ میں آیا ہوگا پیچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ساری اور ہمارا topic complete ہو گیا ہے آپ دیکھیں گے exercise لے کرائیں گے کس طرح exercise بنتی ہیں وہ زیادہ میتو پون رہیں کیونکہ نیم کیسے لگنے ہوتے ہیں وہ صرف exercise ہی بتا سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے بھی اچھا بلی بانتی نہیں پتا چلے گا جیتنا پیپروں میں آئی ایک سب سائز سے پتا چلتا آش کرتا ہوں آپ اچھے ہوگے اور سوست ہوگے دھنیوا دھنیوا